ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سبھی پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ویل آئیکن کو دبانا نہ بولا اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی چلیے پھر شروع کرتے ہیں پچھلے اپسوٹ میں ہمیں دکھائے گیا تھا کہ ایک لڑکی ہماری ہیرو کو مارنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنا سبھی پوائنٹ مجھے دے دو لیکن ہمارا ہیرو اسے ہرا دیتا ہے اور پھر ہمیں آگے دکھائے جاتا ہے کہ اس کی گلپنوں سے جگہ رہی ہوتی ہے کہتی ہے کہ جی یوں تم اٹھ جاؤ پھر ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ تم اس کھلے جگہ میں کیا کر رہے ہو تم یہ مت کہنا کہ تم مجھے اس کے ہمیں رکھنا چاہتے ہو تم کر کیا رہے ہو پھر ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم اس طرح میں یہاں سے جا رہی ہوں اپنے خود سے پھر دکھایا جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ تم نے مجھے ڈسپائنٹ کر دیا پھر ہمارا ہیرو اپنا ہاتھ دکھا کر بولتا ہے کہ رک جاؤ پھر ہمیں کاری دکھائے دیتی ہے پھر ہمارا ہیرو یہ کا نام بولتا ہے اٹھ جاتا ہے پھر ہمیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ سپنا دیکھ رہا تھا پھر کہتا ہے کہ یہ پھر سے سپنا آیا ہے یہ گریجی لیڈی جو تھی اس سے فائٹ کر ختم ہو چکا ہے پھر ہمیں فون میں دکھائے جاتا ہے گریگ آتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ یہ اس کی دوست کا کال ہے فینگ بو کا کال ہے پھر یہ کہتا ہے کہ یہ پھر سے کال پھر ہم فینگ بو بولتا ہے کہ ہم بہت بیانک خبر ہے جو ہماری نئی ٹیچر ہے وہ تم سے کل ملنا چاہتی ہے اگر تم کل نہیں آئے تو تمہیں اسکول سے ایکس پیل کر دیا جائے گا پھر ہمارا ہیرو کہتا ہے کہ کیا تم تھوڑا دھیرے نہیں بات کر سکتی پھر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کلیر بتا دیتا ہوں کہ یوں ہوں وہیں پہ ماری تھی اس لئے میں وہاں پہ نہیں آنا چاہتا پھر سسٹم کی دوارہ اسے دکھائے جاتا ہے کہ ایک ارجنٹ میسن ملتا ہے جو جنگان سیٹی میں ملتا ہے جو ایف کلاس کا میسن ہوتا ہے اور اس ارجنٹ کی بوس کو کل کرنے پہ اسے ایکسپریئنس پوائنٹ ملے گا یہ دیکھ کر ہمارا ہیرو چوک چوک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہم چلتا ہوں پھر یہ کہتا ہے کہ میں اب اسکول ابھی اسی وقت جاؤں گا پھر وہ اسی طرح راستے میں چلتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ لگ بک میں اس لڑکی سے آرتے آرتے ہی بچاؤں پھر یہ اسی طرح کرتے ہوئے جا رہا ہے پھر لوگ اسے دیکھ کر دیکھتے ہیں آج شہرے سے پھر ایک لڑکا دکھائے جاتا ہے جو دیکھ کر سرمانے لگتا ہے پھر وہ ہمارا ہیرو کہتا ہے کہ لوگ مجھے اسے آج شہرے چکید ہو کر کیوں دیکھ رہے ہیں پھر وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہتا ہے کیا یہ میں ہوں میرا ویٹ کتنا کم ہو گیا میرا ویٹ کتنا لاؤس ہو گیا ہے کیا میں یہ سپنا دیکھ رہا ہوں پھر ہمارے ہمیں دیکھائے جاتا ہے سسٹم کی طرف سسے ہیٹ آتا ہے کہ جو تمہارے فیٹ تھی وہ ایک طرح سے انرجی کی طرح ایکٹیویٹ ہو کری ہے تمہارے جو پاور موڈ کو جو دیورنگ سار کا پاور موڈ اس کو ایکٹیویٹ کرنے میں پھر یہ ہمارا ہیرو سوچتا ہے کہ میں نے سوچا ہی تھا کہ جو میری لائف انرجی ہے وہ برن ہو رہی ہے پھر ہمیں دیکھائے جاتا ہے کی سسٹم بتاتی ہے کہ جو انرجی ریکوارڈ ہوتی ہے پاور موڈ کو چارڑ کرنے کے لئے تمہاری لائف انرجی کو فیوڈ کی طرح یوز کرتی ہے جس سے تمہارے لائف کا رکس میں ہو جاتا ہے پھر ہمارے یہ کرتا ہے کہ یہی میں نے سوچا ہی تھا کہ میری لائف انرجی کو انڈیورنگ سورٹ یوز کری ہے پاور موڈ کی طرح پھر اپنے کپڑوں کو دیکھتا ہے کہتا ہے کہ میں اس طرح اپنے سکول میں نہیں جا سکتا یہ کہہ کر وہ سسٹم سے سسٹم میں جا کر کچھ پوائنٹ پوائنٹ کھرچ کر کے اپنے لے کپڑے کھرٹ لیتا ہے آئی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اتنا پوائنٹ کھرچ کرنے پھر ہمیں جنگان انورسٹی کو دکھایا جاتا ہے پھر کچھ لڑکیا دیکھتی ہیں ہمارے ایرو کو کہتے ہیں کہ یہ کتنا ہنسم ہے پھر ہمارے ایرو کہتا ہے کہ کتنا بورنگ ہے یہ لیکن اندر یہ اندر وہ بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ یہ کتنی اچھی کمپلیمنٹ ہے جو میں سن رہا ہوں پھر کہتے ہیں اوکے اوکے ٹھیک ہے سب اب اپنے کام کا سمیں آگیا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ گیم کیسے کام کرتا ہے اس سے پہلے کوئی اس لڑکی کوئی دوسری خطانہ لڑکی نہ مل جائے پھر ہمیں ہمارے یوں کہتا ہے کہ میرے اوطار کو دکھاؤ اوطار اسٹیٹر کو تم دکھاؤ پھر ہمارے اس سیسٹم کے دور اسٹیٹر کو دکھائے جاتا ہے جس کا لیبل دو ہو جاتا ہے 0.99 دکھائے جاتا ہے جو اچ پی 300 دکھائے جاتا ہے ایم پی 170 دکھائے جاتا ہے ہمارے کہتا ہے کہ کتنا ایک ریال کیم کی طرح لگ رہا ہے پھر ہمارے سوچتا کہ اگر میں اپنے پوائنٹ کو سبھی سٹریند میں سپیڈ میں سبھی میں ڈالوں گا تک کیا اس سے مرے بوڈی پہ کوئی پرباو پڑے گا پھر یہ کہ سبھی میں ڈال لگ پھر کہتا کہ میرا جو لیب پڑ گیا لیکن میرا پوائنٹ جو بہت جلدی کھٹ رہا ہے جو جو وہ پرور لڑکی تھے اس نے جو مجھے مانی کی کوش اس کے اجیسے میں نے آرہا پوائنٹ مجھے مل گیا یہ ٹھیک ہے لیکن میں کسی کو ماننے کی لئے پریفر نہیں کر سکتا ہوں یہ کہتا کہ چلو دیکھتے ایک 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 دیکھتے ہیں جس کا لیول 200 ہوتا ہے اس کا اٹیک پاور 30 ہوتا ہے اس کا جو پاور موڈ ہوتا ہے لائف ہمارا ایرو کہتا ہے کہ میں نے سوچ ہے تھا جو ہمار یہ پاور موڈ ہے ہماری لائف انرجی کو ایک ایجوب کرتا ہے انرجی کی طرح لیکن جو یہ پاور موڈ ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے جس سے مجھے بہت ہی نقصان ہو سکتا ہے پھر میں دکھائے جاتا ہے کہ پیر کی نیچے بال آتا ہے پھر اس سامنے کچھ لوگ ہوتے ہیں بول دیں کیا تم اس کو بال کو فیک دو کے پھر ہمارے ایرو کہتا ہے شور بھائی اتنا جوٹ سے فیک دیتا ہے یہ بول یا گر جو جو ٹیبل ہوتا ہے جس میں بال ڈالتے وہاں پہ جا کر لگ اس کا سٹی میں ٹوٹ جاتا ہے یہ دیکھ کر لوگ سوک ہو جاتے ہیں پھر کہتا ہے کہ اس نے کیا کیسے کر دیا جو بال بور تھا یہ ٹوٹ گیا تو لوگ نے دیکھا کیسے کیا پھر یہ ہمارے ایرو کو دکھا جائے تو پیڑ کی نیچے چھوپ جاتا ہے پھر کہتا ہے میں 8 پوائنٹ اپنے strength بلا گیا جسے میری پاور کتنا خطنال لیور سے پڑ گئی پھر ہمیں سسٹم کے دکھائے جاتا جو ایف لیور دنجن تھا اوپن ہو گیا اس کو ڈائریکشن جان جان آئے تو ہمارے ایرو اس پی کرتا ملی گیا یہ کر دکھائے جاتا کہ سسٹم اس کو ڈائریکشن دکھائے دیتا ہے ہمارے ایرو کہتا کہ یہ سسٹم کتنا اچھا ہے جو ہمیں ڈائریکشن بھی دکھا رہا ہے یہ ایک اچھا طریقہ اپنے پلئیر کو ڈیبلوکمنٹ کے لیے جس سے وہ پاور ہو ہو سکتا ہے پھر ہمارے ایرو کہتا کہ یہ سوچ کر اسے پھالتو جگہ کا دکھاتا ہے راس روم میں پھر یہ کہ کہتا کہ ٹھیک ہے میں پرور نہیں ہوں یہ ہی انٹرنس ایجام ہے تو مجھے کرنا ہی ہوگا میں یو یو کو ریوائیو کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے مجھے کرنا ہوگا یہ کہ دروازہ کھل کا اندر جانے لگتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہتا کہ کوئی نہیں ہے پھر دکھائے جاتا کہ پوائنٹ دکھائے جاتا کہ پوائنٹ ایک واسروم میں جا کر سو کرتا ہے پھر کہتا کہ یہ کر دروازہ کھولتا جیسے دروازہ کھولتا اس کے اندر لڑکی واسروم کر رہے ہو تھی بائی لڑکی اس کو دیکھ کر گفر جاتی ہے اور ہمارے ہیرو کے اوپر ایک طرح سے بیجلی گر جاتا ہے پھر لڑکی کہتا کہ تم مرنا چاہتے ہو کہ یہ کہ وہ باہر کرتی ہے کہ کہ تم پرورڈ ہو تو میں کتنی نروس ہو گئی تھی پھر ہمارے ہیرو کہتا مجھے ایکسپلین کرنے دوں اس سے پہلی جو لڑکی ہوتے وہ اپنا سوڈ لکار لیتی ہے جس سے دیکھ کر ہیرو سوک ہو جاتا ہے سوک ہو جاتا ہے پہلے ہیرو ہمارے سنبھل پاتا اس سے پہلی لڑکی اس پہ سلائس مار دیتی ہے پھر ہمارے ہیرو کہتا کہ یہ کیا تھا پھر لڑکی کہتی کہ میں رومر سنے تھے کہ سکول میں پرورڈ لڑکی ہیں پر یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھ سے ہی مل جائیں گے ٹھیک ہے میرے سوارڈ کو استعمال کر میرے چینل کو سبسکر کریں اور ویڈ آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ کر بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگے